اسلام علیکم کوک اینڈ فن ویڈ سنیل اجاز کے ساب میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ویڈیٹیبل بریانی کی ریسپی تو میں نے کچھ ویڈیٹیبلز کو اس طرح کٹ کر لیا ہے میں نے علو لئی ہے میں نے گاجریں لئی ہے اور میں نے گو بھی لئی ہے تو اگر آپ کو یہ اور ویڈیٹیبلز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس پر بند کرتا ہے میں نے پہلے جو ہے نا ویڈیٹیبلز کو ہلکا سالٹ لگا لی ہے میں سالٹ لگا کر ان کو میں مکس کر دوں گی اور سب سے پہلے جو ہے نا میں آئل لے کر آلو کو جو ہے سرائے کریں کیونکہ آلو جو ہے وہ زیادہ زیادہ ٹائنگ لیتے ہیں اس لئے پہلے ہم آلو سرائے کریں یہ میں نے دوستے مجھ جیزیا ہوئے ہیں اگر آئل جیز کرتے ہیں تو آپ آئل جیز کر لیں یہ دو چمچ گھی نہیں ہماری پوری بریانی بنے گی پہلے ہماری گیٹیبلز جو ہے یہ اس میں فرائی ہوں گی اور یہ مسالہ میں یہ لے رہی ہوں نمک لال میر سابت زیرا زیرا پاورڈر اور کھلی لال میرچ یہ میں نے دہی لیا اور اس میں یہ سارا مسالہ میں نے ایڈ کر لیا اور یہ میں نے اس میں آلو بخارے درائی آلو بخارہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے آلو ہمارے ہو گئے تھے اب میں یہ گوبی کو اس میں کر رہی ہوں اسی طرح ہم ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے یہ ہماری ساری ویجیٹیبل فرائی ہو چکی ہے اب یہ میں نے ٹماٹر جو سے پانچ ٹماٹر لیے تھے تو میں نے پیس بنا کر اس میں ایڈ کر لیا اگر آپ پیس نہ بھی بنائیں تو تب بھی ٹھیک ہے یہ میں نے لونک پلائک پپر اور ہری الائچی بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے ایک ہے یہ ہماری ٹماٹر ہاں جب هاچکے ہیں اب میں میں چاہیے ٹماٹر ہیں اب میں میں چاہیے ٹماٹر ہیں ہم نے دہی میں ساری مصالے مصالے مکس کیے تھے تو اس میں میں ایک کروں ہم نے ساری مصالے کے لئے ہم نے ساری مصالے کے لئے یہ ہمارا ہے کہ دہری بھی ہمارے ری ٹماتر کو تیسٹ آئے اور مصالے کا تیسٹ آئے اور یہ میں دو چمچ اس میں ایک سچار کے ایڈ کر رہی ہیں اور یہ کریپتہ اور یہ ہے ہمارا جیویتری اور موٹی ایڈ کی اور یہ میں نے جائفل کے بیجز پر ایڈ کی ہیں اور یہ جو مسالہ تھا وہ پانی میں جو چاول ہم بوائل کریں گے یہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور جتنے مطبع آپ کے رائس ہیں آپ اس حساب سے اس میں سالٹ ایڈ کر دوگی ہمارے پانی کو بوائل آگیا ہے اب اس میں میں رائس ایڈ کروں گی چاول ہم نے پہلے سے بھگو کر رکھے ہوئے تھے اور یہ میں پتینے کی پتی بھی جو ہے اس میں ایڈ کر رہی ہیں ہم نے ایک کنی چاول بائل کرنا ہے نہ بہت سخت رکھنے ہیں نہ بہت ہم نے ان کو گلانا ہے اب ان کا پانی نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول نہ سخت ہے نہ بہت گلانا ہے چاولوں کی ایک تین نیچے لگائی اب اس کے اوپر میں آئل تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور یہ آئل وہ ہی ہے جو ہم نے ویجیٹیبل ویلا مسالہ بنایا ہے اس میں سے اب ان کی اوپر چابلوں کی تین ڈگاؤں گی اب ٹ�� گریفی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سب مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اور کون کون سی ریسپیز چاہیے جو میں آپ کے لئے پیش کر سکوں میں نے اس میں کوئی بھی بزاری مسالہ ایڈ نہیں کیا سب کچھ جو ہیں مطلب نارمل مسالے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ بزار کا کچھ بریانی مسالہ پیکٹ نہیں جو گیا لیکن جس وقت یہ بند گئی اس کی خوشبوک بلکل ویسی ہی جیسی کہ آپ بزار کی بریانی کھاتے ہو اب جی میں فوڈ کلر ہیڈ کروں گے اس کو میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا اب اس کو میں پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم میں رکھتوں گی پانچ منٹ کے بعد یہ ہماری ریڈی ہے اس کو مکس کریں ہلکے ہاتھ سے مکس کیجئے گا اور یہ میری بریانی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ در جیو خیانی ویڈیوber گیا 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 موسیقی